السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ یہ آج کا جو فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کا خاص کام ہے منی کو گاڑھا کرنا اور منی بہت زیادہ بنانا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرتے ہوئے ہم کو لذت کم آتی ہے اور ہماری منی پریسر کے ساتھ نہیں نکلتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں منی پریسر کے ساتھ کوت کر چھلانگ لگا کر کہ نکلے گی بہت زیادہ بنے گی گاڑی تو اس سے بہت زیادہ ہوگی ہم بستری کرنے میں لذت بھی آئے گی اور کمزوری کا احساس بھی ہم بستری کے بعد میں آپ کو نہیں ہوگا آپ کو لینے ہیں املی کے بیج تقریباً ایک پاؤ املی کے بیج لے لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں تین دن تک پانی میں پڑا رہنے دیں تین دن کے بعد میں بیجوں کو نکال کر کے اس کے اوپر کا چھلکہ اتار دیں بیجوں کو خوشک کر لیں اس کے بعد اس کا پوڈر بنائیں کپڑے میں شان کر کے رکھ لیں پاؤ چمچ پوڈر آپ کو لینا ہے اور پاؤ چمچ پیسیو ہی مصری آپ کو لینی ہے دونوں کو ایک جگہ ملا کر کے دن میں ایک مرتبہ یا تو صبح میں ناشتے سے پہلے یا شام کو سوتے ٹیم پر ایک بار آپ کو یہ لینا ہے اور اوپر سے ہلکا گرم دودھ آپ کو پی لینا ہے تقریباً لگاتار دو مہینے آپ اس کو استعمال کریں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ فارمولہ بہت زیادہ آسان بھی ہے اور بہت زیادہ سستہ بھی ہے تو جو لوگ اپنی منی کو اچھے سے گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو منی جتنی زیادہ گاڑی ہوگی ہم بستری میں اتنی زیادہ لذت آئے گی منی جتنی زیادہ بنے گی اتنا ہی زیادہ ہم بستری میں مزہ آئے گا منی جتنی زیادہ پریسر کے ساتھ نگلے گی اتنی ہی زیادہ لذت ہم بستری میں آئے گی تو ان ساری باتوں میں یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگا اس کا خاص کام ہے منی کو گاڑھا کرنا اور منی بنانا مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنی منی کو گاڑھا کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ضرور اس کو استعمال کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کری میں اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہو گئی ہیں منی پتلی ہے ڈھیلا پنے ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بابسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کے لین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے املی کے بیجو کا بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہیں السلام علیکم